ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل کارتی گولیریہ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شکشہ بیباغ میں جو ہے وہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ کی آئی ہوئی ہے تو شکشہ بیباغ میں کھالی بھرتیاں جو ہے وہ کب تک ہو سکتی ہیں اور کتنی اس کی ویکنسی رہے گی تو ان سبھی کی جو ہے وہ آج ہم آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن دیں گے کافی امپورٹنٹ ویڈیو یہ رہے گی دوستوں کیونکہ جو بھی جی بیٹی ڈی جی ٹی اور ان ساری برتیوں کا انڈیٹی برتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہاں پہ رہنے والی ہے کیونکہ شکشہ بیباغ میں کافی لمبے سمیسے برتیاں نہیں ہوئی ہیں تو ان سبھی برتیوں کا کافی سارے کینڈیٹس جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے ریلیٹر جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو یہ رہے گی دوستوں اور چینل پہ نئے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویل آئیکن کو آپ نے اور پہ سیٹ کر لینا ہے تو چلو یہاں پہ اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اپ ڈیٹ یہاں پہ کچھ اس پرکار سے ہے کہ شکشکوں کے بارہ ہزار پدخالی درگم اور گرامن کشتر کے سکولوں میں تیس فیزدی سٹاف کی کمی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ شکشہ بھاگ میں کافی سارے پدخالی چلے ہوئے ہیں بارہ ہزار پدخالی ہیں تو شکشہ منتری روہی ٹھاکر بولے جلد ہوگی برتی شبیس جنوری کے بعد منتری نے بلائی ریویو بیٹھک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شکشہ بھاگ میں شکشکوں کے بارہ ہزار پدخالی چلے رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جی بٹی اور ٹی جی ٹی کے پد اور حرانی اس بات کی ہے شکشہ بھاگ کے سب سے زیادہ برتی کے معاملے کوٹ میں پینڈنگ چل رہے ہیں دوستوں تو منگلوار کو شکشہ منتری روہ ٹھاکر نے کہا کہ شبیس جنوری کے بعد شکشہ بھاگ کے عدی کاریوں کو طلب کیا گیا ہے اور شکشہ بھاگ میں پورا لیکھا جو کا مانگا گیا ہے انہوں نے کہا کہ درگم اور گرامن کشیطروں میں تیس فیز تیس ٹی سٹاف کھالی ہے دوستوں تو شکشکوں کے سب سے کام درگم اور گرامن علاقوں میں دوستوں برتی ہیں جو ہے وہ ہوں گی اور شیہ ہزار پد جو ہے وہ کوٹ میں لمبیتے چل رہے ہیں دوستوں تو شبیس جنوری تک انہوں نے جو ہے وہ ریویو بیٹھک بھی بلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار سے میری جانکاری کے انصار راجے میں دو ہزار پدل لیکچرار کے کھالی چل رہے ہیں وہیں دس ہزار پدل جی بٹی اور ٹی جی ٹی کے کھالی چل رہے ہیں پہاڑی اور درگن و گرامن کشتروں میں پچیس سے تیس فیزدی سٹاف ہمیشہ کم رہا ہے ان کشتروں میں شکشک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں شکشک منتری نے کہا کہ اب آنے وارس میں میں اس کے لیے میکنزم تیار کیا جا رہا ہے تو دوستوں آپ کو یہاں پہ اب برتیاں دیکھنے کو ملیں گی جی بٹی کی بھی اور ٹی جی ٹی وغیرہ کی برتیاں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی دوستوں تو شبیس جنوری کو جو ہے وہ ریویو بیٹھک بھی روی ٹھاکور کی طرف سے شکشک منتری کی طرف سے بلائی گئی ہے دوستوں تو بارہ ہزار پاد پد جو ہے وہ آپ کے ٹی جی ٹی اور جی بٹی کے اور پچیس سے تیس پرتیشت جو ہے وہ گرامن لاکھوں میں سٹاف کم چل رہا ہے دوستوں تو یہی تھی دوستوں آج کی کشیس پرکار سے اپ ڈیٹ تو یہی آپ کو جو ہے وہ ہم نے بتانی تھی تو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے so thank you for watching